ناظرین آج کل جہاں دوسری کئی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں وہیں ہاتھ پاؤں سنونے کے مریض بھی اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں جو لوگ اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں آئرن، کیلسیم، میگنیشیم، نائٹریٹس اور وائٹیمنز میں سے خاص طور پر وائٹیمن بی، وائٹیمن ڈی اور وائٹیمن ای مناسب اقدار میں نہیں لیتے ہیں ساتھ ہی الکوہل، کیفین اور نمک یا چینی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں سموکنگ کے عادی ہیں ایسے لوگوں میں یہ شکایت زیادہ پائی جاتی ہے اسی طرح کسی بیماری میں نمبے عرصے تک عدویات کا استعمال کرتے رہنا خاص طور پر ڈائیبیٹیز کے مریض کافی عرصے تک جب ایک ہی دباہ کھاتے رہتے ہیں تو ان میں بھی یہ شکایت کامن ہوتی ہے اس کے علاوہ خون کی کمی بھی ہاتھ پاؤں سون ہونے کا ایک اہم سبب ہے آئی بلڈ پریشر میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر کی زیادتی کی صورت میں دوران خون جسم کے اوپر کے حصوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے ہاتھوں اور پیروں کی طرف بلڈ کی سرکولیشن کم ہوتی ہے جس سے ہاتھ پاؤں سون ہونے لگتے ہیں بعض دفعہ بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے ہی یا سٹریس اور ٹینشن کے باعث یا پھر گیس کی زیادتی کی وجہ سے نرز پریس ہو جاتی ہیں دب جاتی ہیں اس سے بھی بلڈ کی سرکولیشن متاثر ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں سون ہونے کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ سردی اور ٹھنڈ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو یہ اس کے کچھ خاص خاص اصباب ہیں اصل سبب کو تلاش کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کریں ساتھ ہی یہاں ہم آپ کو کچھ آسان اور اثر دار گریلو نصفوں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں جو اس مسئلے میں معامل اور مددگار ثابت ہوتے ہیں لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین پانی نہ صرف ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری صحت اور تندرستی کی بھی زمانت ہے جب بھی ہم پانی کم پیتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کی ڈیٹاکسیفکیشن متاثر ہوتی ہے ہمارا میٹیبولیزم کمزور پڑ جاتا ہے اور بلڈ کی سرکولیشن خاص طور پر متاثر ہوتی ہے اگر لمبے عرصے تک جسم میں پانی کی کمی کا سلسلہ چلتا رہے تو اس سے ہمارے نروس سسٹم میں بھی کمزوری آنے لگتی ہے اور صحت سے مطالق جہاں کئی دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہیں ہاتھ پاہن سون ہونے کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے اس لیے سب سے پہلے یہ کوشش کیجئے کہ پانی مناسب اقدار میں ضرور پیجئے اور دن میں ایک سے دو بار وارم وارٹر کا استعمال ضرور کیجئے اس سے آپ کو کچھ ہی دنوں میں بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی اس مقصد کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے ادرک میں انٹی انفلمیٹری اور انٹی بیکٹیریل پرپٹیز پائی جاتی ہیں یہ ہمارے دورانے خون کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے نروس سسٹم کو بھی مضبوط بناتا ہے اگر ادرک کا کیوہ بنا کر پیا جائے تو اس سے نہ صرف ہاتھ پاؤں سنونے کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے بلکہ ڈیجیشن میں بھی بہتری آتی ہے اور یہ ہمارے جسم کو فاضل مادوں سے پاک کرنے کا کام بھی کرتا ہے اس کے لیے آپ ایک کپ پانی میں ایک چمچ باریک کٹی ہوئی ادرک ڈال کر اسے پانچ منٹ کے لیے بائل کر لیجئے پھر اسے فلٹر کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ شیئر مکس کر کے روزانہ دن میں ایک بارس کا استعمال کیجئے اگر ہاتھ پاؤں سنونے کے ساتھ ساتھ تھنڈے اور سرد رہتے ہیں بدن میں سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں دارچینی کا کیوہ بنا کر استعمال کریں اور اسے بنانے کے لیے ڈیڑھ کپ پانی میں دو تین ٹکڑے دارچینی اور دو عدد لانگ ڈال کر چولے پر چڑھائیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو ہلکہ سا میٹھا کر کے نوش فرمائیں دن میں کم سے کم دو بار اسے استعمال کریں کھانے میں بکرے کا گوشت مچھلی، چکندر، انار، گاجر، پالک، آلو بخارہ، انجیر، خجور، اخروٹ اور بادام کا استعمال کریں فیزیکل ایکٹیوٹی میں اضافہ کریں ایکسرسائز وغیرہ ضرور کریں شراب، تمباکو، کیفین کا استعمال ترک کر دیں نمک اور چینی بھی کم سے کم استعمال کریں تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی ایک ساتھ اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ